موسیقی اس سانیہ سے گمبدِ خضرہ ہے پرملال لختِ دلِ رسول کی تربت ہے خستہال سوئے ہوئے ہیں ماں کی لہت کے وہ آس پاس پورے خلیل سبتِ پیمبرِ علی کے لال کب تک رہے گی آلِ پیمبر لٹی پٹی کب تک رہیں گے جعفر و باکر یوخستہال جس کی نگاہ میں بنتِ نبی کی حیانہ ہو جس کی نگاہ میں بنتِ نبی کی حیانہ ہو جس کی نگاہ میں بنتِ نبی کی حیانہ ہو اس قوم کا نوشتائی تقدیر ہے زوال جی ناظرین بات کر رہے ہیں ہم آج جند البقی کے بارے میں کس طرح سے اس کو مسمار کیا گیا اور علی بھائی سے میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو کہ میں دوبارہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اور اس ٹاپک پر جو ہے ہم بات کرتے رہیں گے آپ کے فون کالز بھی لیں گے جی علی بھائی کچھ ایک دو سوال تھے میری ذہن میں تو بات ہم کریں گے آج اس ٹاپک پر اور آپ کی کالز جو ہیں وہ بھی ہم اس کے ساتھ لیتے چلیں گے تو علی بھائی میں یہ پوچھنا چاہیتی کچھ ظاہر ہے میرے پاس اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے کہ یہ آل سعود سے پہلے جو حالات تھے ان کے آنے سے پہلے وہ کیا بہتر تھے بہتر تھے یا مطلب اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور پرانی تصویریں ملتی ہیں جس میں کہ ہمارے علماء وہاں پر حج کے اندر جو ہے وہ جو نماز ہوتی ہے اس کی قیادت فرما رہے ہیں تو پہلے جس طرح سے معاشرہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں جہاں پر مسلمان تمام فرقیں مل کر رہتے ہیں اس طرح کا ایک ماحول تھا اور قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھا یہ کہ پرانا تھا وہ تعمیرات نہیں تھیں جو آج ہیں مگر یہ ایک امن کا محول تھا اس میں سب کا حصہ تھا ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام میری بہن کو علی بھائی آپ کو بھی اسلام علیکم محمد علی بھائی آج ٹاپک آپ کا بہت سینسٹیف ٹاپک ہے جنت الباقی کے اوپر تو امت کو ایک ہم تو تاجاویز دے سکتے ہیں ہم تو بڑے ہمارا علم بڑا محدود ہے ہم تو ہوتا تھا کہ رب تعالیٰ ہماری کوشش آپ کی کوششیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ امت کو کٹھا کیے جائے وہ ہماری کامیاب ہو جائیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بہت پیاری وہ چھوڑ گئے تھے جس کو امت نے ابھی تک نہیں اپنایا آپ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے حجرِ اسود کا جو واقعہ تھا کہ قبائل تلواریں پکڑی ہوئی تھی مارنے لگے تھے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ ایک چادر اور اس میں رکھو اور میں اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیتا ہوں یہ سنت بہت پیاری تھی جس کے اوپر امت اپنا نہیں اس کی طرح سوجہ دی آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں میں اس کے حاکمے نہیں ہوں کہ جنت البقی کو گرایا گیا میں ان کے بھی حاکمے نہیں ہوں یہ کیوں یہ بہت سارے سوالات ہیں جو امت نے ایڈریس کرنے ہیں بیٹھ کے امت کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں امت کے ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا امت کو یہ ڈیسائل کرنا پہے گا اللہ اور اس کے رسول کی بالادستی کس طرح قائم ہو سکتی ہے یہ قرآن جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم عربتہ کا ٹیکس ہم تک پہنچ چکے ہیں کیا اس کو کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے یہ جو ہماری مثال ہے کوئی جنت عبقی گرا رہا ہے کوئی جنت عبقی کی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے اس کا حاج جو تھا یہ بیٹھ کے ڈیسائل کرنے والا تھا نہیں مگر محمد علی بھائی مگر بیٹھیں کس کے ساتھ اگر کوئی سامنے سے مسلمانوں کا نمائندہ ہو ایمان رکھتا ہو تو بات کریں کس کے ساتھ بات کریں میڈیا تو کام کر رہا ہے میڈیا اپنا کام کر رہا ہے میڈیا سے آواز بلند ہو رہی ہے یہی تو اس وقت کام کر رہا ہے اور آپ نے اسی میں تو کال کی ہوئی ہے اس کے لیے میں نے ایک تجویز دیتی امت کو دیکھے کہ جنت عبقی کو دوبارہ اس کے اوپر پوری کی پوری جتنی جنت عبقی ہے اس کو دوبارہ کر دوبارہ اس کے اوپر اس کو چھت کے نیچے اس کو پرزر کیا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوگا اس طرح مسائل اگر حل کریں گے اس طرح زیادہ زیادہ امت مولانا عصر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے انہوں نے اس چیز کے پر روشنی ڈالی تھی دونوں طرف سے دونوں پارٹی کو موقف لیا تھا اور انہوں نے ان کے بھی دلائل دیئے تھے ان کی دلائل دیئے تھے انہوں نے مسئلے کا حل دیا تھا تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کی بالا دستی ہو آپ بھی چاہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی بالا دستی ہو بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کے امام حسین علیہ السلام تک یہ بات ایک چھوڑ کے ہاں میں جو محصد دیکھے گئے تھے وہ یہ تھا حق بات کہو مل بیٹھ جاؤ اور اس مسائل کے حل نکالو قرآن پاک اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرح امت ابھی تک توجہ نہیں دے رہی میں سب کو دیکھ رہا ہوں وہ اگر اس طرح توجہ دے دیں اسی سنت کو اپنا لیں آج ہی اپنا کیا کہتے ہیں امت میں سے کوئی آئے کوئی بھی آجے میرے ایران سے میرے اہل تشیب آئی آجے کوئی اہل سنت اور جماعت سے آجے وہ ایک چادر لے لیں اور اس میں پتھر آجے کہ اے امت اپنے مسائل لے کہ ادھر آجو ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں انشاءاللہ جنت البقی دوبارہ تعمیر ہوگی میں اس میں حق میں ہوں اگر قرآن کی وہی باتیں آجے گی کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی بالہ درستی قائم ہوتی ہیں تو الحمدللہ ہم اس کے ساتھ ہیں مرکز کس کو بنانا ہے کہ اس کے لئے اگر آپ کو قربانی دینی پڑتی سپوز ہے کہ اے لیسو نظر جماعت اگر جنت البقی تعمیر کرنے سے میں اس میں حق میں ہوں کہ امت دیسائر کرتی ہے کہ قرآن کی بالہ درستی اللہ حب کی اور رسول کے بالہ درستی قائم ہوتی ہے چلو آگے چلو اگر اس کو ہوتی گی امت نے خود بیٹھ کے ڈیسائر کرنا ہے اگر ہم اکیلے کریں گے تو اس میں بہت سارا نقصان ہوگا لیکن مجھے اس کا حال نہیں آتا یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ کی آپ مجھے ایک بھی واقعہ بتا دیں کہ آپ نبی پاستہ صلی اللہ کی پوری زندگی میں جتنے بھی آپ نے جہاد کی اپنی پوری زندگی میں آپ نے سب قبائل کو کٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا بغیر مشورے کہ آپ نبی پاستہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی عمل مجھے اپنی پوری ہیسٹری میں دکھا دیں تو میں امت کے اپنا جنت تابعہ دار ہو جنگا یہی بات ہی کہ جو ہم آج نہیں اپنا رہے پھر امت کو میں کال کروں گا کہ اے امت ابھی بھی کچھ نہیں گیا ابھی بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے آؤ اور بیٹھیں اور ان مسائل کا حل کریں اور جنت البقی کو دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں میں یہ نہیں کہتا اس کا بھی حل ہے ہو سکتی جنت البقی تعمیر ہو سکتی لیکن مسئلہ ہے کہ ٹیبل نہیں ہے ہمارے پاس علی بھائی اس کا نہ ہمارے پاس کوئی چھت ہے نہ جس کے اوپر نیچے بیٹھ کے ہم اپنے مسائل حل کر سکیں چھیک ہے تو واقعی قرآن پاک ہے قرآن پاک کے اوپر ہے کچھ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا تو مولانا قاصل ناظرین نیازی صاحب کو آپ نے دیکھا تھا وہاں سے قرآن پاک لے کے رشیہ میں گئے جو ہمارا نسکہ وہاں پر پڑھا ہوا تھا جب کمپیر کیا آج پوری دنیا اس چیز پر متفق ہے کہ وہاں ایک کتاب ہے قرآن پاک وہاں دیکھ کتاب ہے دنیا میں کوئی شخص اس کے اوپر مولینٹ آزتا ہے کہ یہ وہ ٹیکس ہیں جو چودہ سو سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے تھے آج تک اس میں ایک لفظ بھی چینج نہیں ہوتا بلکہ ماندر بھائی اور کالر بھی ہیں بہت خوبصورت بات جی بہت خوبصورت بات کی پیشے اور دعا یہ کروں گا کہ عرب طلعہ امت کو ایک پلیٹ فارم دے دیں جزاکرہ جی بہت خوبصورت بات کی ہم انشاءاللہ اپنے مسائل کو حال کر سکیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے جزاکرہ ملخیرہ جزاکرہ مہت شکریہ مہت شکریہ مہت شکریہ جی ایک وارکولر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی و علیکم جناب احمد صاحب جنرمائی سے مشامل بھائی آپ کو بھائی اسلام ماشاءاللہ ٹاپک بہت اچھا ہے لیکن ہم جو مسلمان ممالک ہیں اس چیز سے دلکل بے خبر ہیں کہ دشمن ہمارے لئے کیا منصوبے بنا رہا ہے اور ہم اپنے دفاع میں کیا کر رہے ہیں سارے وہی جو محمد علی بھائی نے چادر کا جو بتایا رسول اللہ علیہ وسلم وہ بڑی بڑی مشکل وہ جنگ تھی قبیلوں میں جب چھڑ جاتی تھی اگر کوئی کسی کموٹ کسی کے کھیت میں چل جاتا تھا تو وہ قبیلے کے قبیلے کتنے ایک اس پتھے یا وہ جو چارہ کھانے سے لڑائیاں کتنے سال قطرگار چلتی تھی حالانکہ چھوٹا مسئلہ ہوتا تھا تو ایک امیر آدمی اتنے اگر جو چارہ کھا لیا وہ توفتاً کسی کو دے کے صلح کروا دے تو وہ زیادہ بہتر تھا اور یہ ان میں رواج تھا گڑائی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ ہوا تھا یہ میں توسی کر دوں وہ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ کہ وہ جب جو کوئی پہلے جو رات کو خانہ کعبہ میں صبح پہلے آ جائے گا تو وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ جو سب سے پہلے تشریف لائے تو سب محمد محمد کہہ بکار اٹھے کہ جو یہ فیصلہ کرنے تھے آپ نے اپنی چادر زمین پہ بچائی اور وہ پتھر رکھا درمیہ میں چاروں بڑے سردار جو تھے ان کو کہا اٹھاؤ اور وہ اپنے دست مبارک سے جا کر وہاں پہ ناس کر دیا تو یہ تھی ایک صلح کروانے والے ابتدا اسلام کی رسول صلی اللہ صلی اللہ تو یہ شفقت اور محبت سے دل زیتے جاتے ہیں تو حضرت ابن عباس وزیر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دریافت کیا کہ کس کے پاس بیٹھنا دین علیہ سے خیال آئے اور اپنے انجام کو بیتر بنانے کی طرف کوشش کرے آج کون ہے ان باتوں کو دیکھ کر اپنے جو مستقبل کے لیے آپ دیکھیں ہر کوئی آتا ہے تو وہ اپنا دانے کوٹی کے لیے اپنے ایک آنٹ بھرکے وہ چڑھا جاتا ہے تو غریب کا پرسان حال کو نہیں کل میں نے آپ کو بتا تھا کہ کتنے لوگ بے گئے بچے بے گئے زندہ تو وہ کون واپس دلا سکتا ہے کسی کی جان واپس آج دے دو نہ کبھی ڈیم بنائیں گے تو علی بھائی میں جاتے جاتے ایک شیر اسلام کے اوپر کہنا چاہتا ہوں کچھ جیسے سو گئے ہیں ہمارے یہ ہم وطن اٹھتے نہیں ہم نے تو سو سو کیے جتن سب عزو سو ہو گئے غفلت اچھا گئی قوت تمام منوں کے زباں میں ہی آ گئی خدا حافظ علی بھائی اللہ اللہ ہمارے ملوک کا حامی وناصر ہو اور اسلام کا حامی وناصر ہو خدا اللہ اچھے لوگ لے کے آئے تاکہ ترقی کی طرف جائیں میں نے جنت تربو کی نائنٹی ایٹی میں دیکھی ہوئی ہے اور وہ بلکل مدینہ کا وہ کجوریں پرانی لگی وہ پرانی دیواریں وہ چھوٹے چھوٹے سڑکیں میں ایٹی میں گیا تھا اللہ تعالیٰ تفر ایٹی فور میں گیا تو یہ بڑی مسجد مسجد نبوی جو بن گی خانہ کعبہ کی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم وآلیکم السلام کون کہاں سے میں لندن سے بات کر رہیم سیدہ سروا آپ لوگ میں نے اس لئے کال کیا ایک تو آپ لوگ جو ٹاپکک آپ نے رکھا ہے اس کے لئے آپ کا دہ دل سے سپری ادا کرتی ہوں سکر اللہ اور ہدایتی کبھی ہدایتی کبھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں اور یہ خصوصاً آٹھ شبال جس پہ قیامت ٹوٹی ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پہ بلکہ قبروں پہ تو میرا خیال ہے یہ ہمارے غیر اچھے ایمانی کا دن ہے کہ ہم کسی نہیں اور یہ قیامت کا ہونا قیامت تک آنے والے ہمارے مومنین کے دلوں کو جگانے کے لیے ہے ایمان کو جگانے کے لیے ہے اقائد کو متحررک کرنے کے لیے ہے اور امام حسین کی دیوئی آئیڈیالوجی پہ ہنڈرڈ پرسنٹ فالو کرنے کے لیے ہے ظلم کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے اور کہیں بھی وہ کسی جگہ پر ہوں جہاں موقع ملے ہمیں ظالم کو ظالم کہنا تھی خصوصا جو مجاہدین برادران مؤمنین و مؤمنات یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ عاشق محمد وال محمد ہیں یا ازادار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو یہ ازاداری جب ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کرتے ہیں تو ایک ازاداری ہوتی ہے کہ ہم ظالم کے خام میں اس ظالم کو ظالم بھی کہیں اور جو مظلوم ہے اس کا بھی نام تو آپ کے اسی پروگرام کے تبست سے جتنے بھی اہل اللہ تک آواز جا رہی ہے جتنی بھی میری مائیں بہنیں برادران بیٹیاں جن تک یہ آواز جا رہی ہے میں سب کو حق واسطہ دے کر میں دعوت دیتی ہوں آئیے ہم سب فقط اس قومی مقصد کے لیے جس میں امام زمان خود کھڑے ہو کر ان احتجاج کرنے والوں کا استقبال کرتے ہیں آئیے گھروں سے نکلئے آج شبال کو سعودی امبیسی کے سام میں پچیس جولائی کو جتنی بھی میرے مؤمنین و مؤمنات ہیں آئیے اور قلب امام زمان کو راضی کی اور کل قیامت کے دن جنال صلی اللہ کی بارگاہ میں شرم اللہ نہ ہو میں آپ کی شکر حضار ہوں آپ بھی بغیر مہربانی اپنے پیارے لفظوں سے آپ بھی خود دونوں میرے برادر اور بہن ضرور لوگوں کو پچیس جنائی کا بتائیں کہ ان کے لئے احتمام کیا گیا ہے سعودی محسی کے سامنے سب پہنچیں پچیس کو جنرل بقی کے غریب اماموں کی خاطر بے شک بے شک کہ جو ظلم ہوا ہے اور جس نے اڈھایا اس ظالم کو ظالم کہیں آکر اور اپنے ایمان کو جگانے کے لئے اپنے ایمان کو بتانے کے لئے پروف کرنے کے لئے ضرور آئیں یہ میری سب جو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو دعوت بھی ہے خصوصا ہمارے بوٹفورڈ کے مومنین ہمارے سلاو کے مومنین ہمارے لنڈن میں ادارہ جا فری اور جتنے بھی ادارے ہیں قومی و بلی مسئلہ بہت مہربانی شکریہ احسن جناب زہرہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو میں قبول فرمائیں آپ کی عبادت کو ایک اور کالر کو شامل کریں گے امیر خاصے ٹوپ ہو گئی تو یہ جو ہے دیکھیں یہ خاصہ ہے مکتب تشیعیو کا ایک پہلے لیں حلو سلام علیکم علیکم سلام بہین جناب ماجد مسئلہ صاحب رمضان بھی بہت اچھا دعا خدا سلام رکھے موسی بھائی کو آپ کو جو جو پرگرام کرتے ہیں مولان وراد کو میں ماجد موسی سلام رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہوں میں انہار بیس سال سے بس کا انتظام کر لوگوں کو لے جاتا ہوں جنت بخی پہ مولا کے صدقے سے ہر سال مائک لے جاتا ہوں سپیکر ایمبیسی کے سامنے ساود پاکنٹن دی سی میں اتنا بولتے اتنا سمجھاتے اور سنتے سب اگر ملدیسو ابھی کرتے کرتے بلکے آج تک کچھ نہیں کرے اور انشاءاللہ پھر ہم فرائیڈے کے کل بس لے جاتا ہوں اور یہاں سمیمیاغ سے نیو جرسی سے واشنگٹن سے ہر جگہ سے ملدیسو آرتی ہے اور ملدیسو اپنا پرگرام کرتے ہیں بس دعا ہم بھی کوشش کرتے ہیں دعا کر آتا بھی میں اپنا پرگرام دیکھ رہے ہیں ابھی بہن بھی آئے تھے وہ بہت اچھی بات کرے اور میں بھی بولتے رہتا ہوں دیکھ جاتا ہوں مچی ڈیلی سے آت آنے سے ہر جگہ سے خدا سلامت گئے خوش خورم رکھے میں اپنی عبادت کرتا ہوں رمضان پکیا خدا ہدایت ٹی وی کو اتنی کامیابی دے ہر طرح سے خوش خورم رہے بسم اللہ رحیان رحیم نار تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ نار حیدری یا علی نار خیبر یا علی نار سب دری یا علی دم دم علی دم دم علی دم علی 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 اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد حسینی زندہ بعد حسینی زندہ بعد یہ زیدیت مردہ بعد ادائے ٹی وی زندہ بعد خدا خوش رکھے آباز رکھے آپ لوگ کو اور کامیابی کا جیسے میں سنا پھر کل بردس آپ کو سناؤں گا پھر سناؤں گا انشاءاللہ ساتھ رکھے خدا خوش رکھے خدا حافظ غلام علی ماجد مرد شکریہ جزا کر اللہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم بھلا حکریہ سلام بھلا مجھے سلام نخبی سلام دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام کے جیتے بھی فرقے ہیں اس میں کسی فرقے کو اپنے خیالات کو اپنا جو ہے اس میں وہ حق بلانب ہو یا نہ ہو اسلامی چیز ہو یا نہ ہو لیکن وہ اپنا عقائد رکھتی لیکن دیکھ میں یہ ہوتا ہے کہ کیا جو حقید ان کا ہے وہ اسلامی روح کے مطابق خیئیہ نہیں رسول پاک کے اشادات کے مطابق خیئیہ نہیں خدا بندی عالم اور کلام پاک کے اشادات کے مطابق خیئیہ نہیں خدا بندی عالم نے یہ اشاد فرمائے کلام پاک میں کہ جب لوگ ایمان نہیں لائے اسلام لائے اس لیے کہ اگر آپ کی ایک پالیسی ہو اگر آپ کے یہ پالیسی ہو کے ساتھ کوئی بھی مغفرہ نہ نہ رہے تو پھر جنت الوقی میں کسی بھی مقبر کو باقی پر قبر کو باقی نہیں رہنا چاہیئے تھا پھر اس میں یہ انتیاز کیوں تکڑا بتایا جو ان کو سب زیادہ عزیز تھے جن کے پر کران پاک میں آیت تھیر نازل ہوئی دوسری آیت نازل ہوئی ان کے حق میں انہی کے قبر کو کیوں مٹا آئی گیا اگر مٹا نہیں تھا تو اور بھی قبر موجود تھی میں جب جا کے دیکھا ہے وہاں پر جس اسمان کے قبر موجود تھی اس وقت وہاں پر اس ترقی سے اور موجود تھی کہا جاتا کہ بی بی آشا کے قبر وہاں موجود ہے وہ ہے وہاں پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تطریق جو کیا گیا اور وہ بھی کس کے ساتھ میں جو رسول پاک نصیب ترین لوگ تھے تو کیا یہ اسلامی ترقی تھا کیا یہ لوگ واقعی سنوان تھے سوئیے جزاکاللہ مولا جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں ان تمام لوگوں کی جو دلی جو ان کے دل سے نکل لئی ہے جو ایک تازیہ تھے اس کو قبول فرمائے اور جو سباب میں اضافہ فرمائے بیسیکلی مسئلہ یہ ہے جیسے آپ نے کہا اس وقت پہلے کیا ماحول تھا تو جو روزے ہماری سکرین پہ اس وقت بھی لگے ہیں یہ جو تعمیرات ہیں یہ اس وقت ہیں کہ اگر اس وقت شدیت پسندی کا ماحول ہوتا تو یہ روزے بتا رہے ہیں کہ اس وقت ماحول بہتر تھا اور سب مل کے عبادت انجام دیا کرتے ایک اور کالر کو شامل کریں کون صاحب کہاں سے ملک یعقوب صاحب خوش آمدی کہتے ہیں فرمائی ہے صاحب میں سب سے پہل تو یہ تیزیت ہے ان حضام جننت البقی پر آپ کی صدمت میں اور آپ کی وسائط سے جملہ عالم اسلام اور تحادہ معصومی کی صدمت میں تیزیت ہے اس دکھ بھرے واقعے پر لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلم اسلام کو ابھی تک صحیح معنی میں سمجھ نہیں نہیں گیا لوگوں نے اسلام آج بھی مظلوم ہے اور اس وقت بھی مظلوم تھا جب اس پر ملوکیت مسلط کی جارہی تھی اور آج فرقوں فرقوں میں مٹا ہوا ہے اسلام لیکن افسوس یہ ہے جس اسلام کی تبلیغ اللہ اور اللہ کے رسول نے خدا فرمائی تھی اس کو ہم بھول گئے اور آج جو خاتون قیامت جو بزت الرسول جس کی متعلق حضور یہ فرماتے تھے کہ خاطمہ میرا حصہ ہے اگر میں رسول ہوں تو وہ رسالب کا حصہ ہے اگر میں خاتم النبی ہوں تو وہ ختم نبوت کا حصہ ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ہی کی قبر کو ان حدام کر مسلمانوں نے اپنی منافقت کا ثبوت دیا اور آج بھی اتنا حصہ گزرنے کے بعد بھی ہم صرف اتجاج پر چپ کر جاتے ہیں چند لمحے نعرے لگا کر لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک یمی مسلمانوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اگر ہماری ماں کی قبر پر کوئی فرما رہے تھے کہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا اللہ کرے کہ ہم مسلمان عالم اسلام اس بات کو سوچیں کہ کون فاطمہ تھی سیدہ فاطمہ تزارہ خاتون قیامت جگر گوشہ بطور اس کی قبر کو علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت بلکل بلکل ایسا ہی اور اصل میں جو لوگ مولا علی کی تلوار کے سامنے اور علم کے سامنے رسول اللہ کی برحان کے سامنے خدا کی آیتوں کے سامنے نہیں رکھ سکے مجبور ہو کر اسلام لے آئے تھے انہوں نے نقابیں پلٹی ہیں کیونکہ کوئی بھی مسلمان اب دیکھیں جو یمنی مسلمان وہ لوگ جو منافقین تھے جو باقی نہیں رہ سکتے تھے اپنے نفاق پر اس کفر پر انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور اس وقت وہ داخل ہو گئے پھر سازشیں ہوتی رہی اور حکومتوں کو ان کی طرف پلٹایا گیا یعنی بن امیہ کی طرف پلٹایا جو ہے وہ حکومتوں کو آپس میں کھیل جاتا رہا اور اس کا سلسلہ اصحاب صفحہ سے شروع ہوا یہ اصحاب صفحہ کہلاتے ہیں یہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ قتل ہو جائیں یا اپنی طبعی حیات پوری کر دیں تو ہم واپس اپنے دین کے اوپر الٹے پیروں پلٹ جائیں گے تو اس میں بیعت ہوئی سارے قبیلوں کی کہ ہم جو ہے جو منافقین کی قبیلے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس کو فٹبال کی طرح حکومتوں کو آپس میں پاس کرتے رہیں گے وہی ہوا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جو سب سے بترین دشمن اسلام قبیلہ تھا بنو بھئی اس کے ہاتھ میں حکومت آگئی اور اس نے سر حسین امام حسین سلام سے کو سرطن سے جدہ کیا اور اس کو تشت میں رکھا اور وہ اشار پڑے کہ آج میرے اصاب بدر جو وہ کفار جو تھے جو اس کے آبا اجداد اس نے کا زندہ ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے محمد والے محمد سے کیسا بدلہ لیا تو وہی جو پلاننگ تھی وہ کامیاب ہوئی اور اس کو آگے بڑھائے گیا پھر مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے وجود میں آگئے اور تمام ہم جو ہے وہ فرقوں میں بڑھ گئے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور اس کے پھر مزید حکومتیں آتی رہی دشمن اسلام انہوں نے ان کو مختلف اور نام دیا القائدہ اور فلاں فلاں جو دوبارہ سے حجاز کے اندر لاکر بٹھائے آل سعوت کو تو وہ دوبارہ سے ایک بنو میہ کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی اور انہوں نے وہاں پر بہت ساری اپنی امارتوں کو اور اس کو بھی ان ناموں سے منصوب کر رکھا ہے اس کے بعد جنت البقی سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور آج اس کی جدید شکل جو ہے وہ دائش کی شکل میں ہے جنہوں نے پیغمبروں کے روزے بسمار کیے مسلم وغیرہ میں عراق میں اور ان کا رخ کربلا تھا وہی ان کا حدف تھا کربلا پہ مطلب حروض رشید کا میں وہ جملہ آپ کو بتاؤں گا حالانکہ دشمن ہے مگر آپ دیکھیں اس کے اندر دشمن بھی کتنا سمجھتا ہے کتنا جانتا ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ کیوں تم امام حسین السلام کی قبر کے پیچھے پڑے ہو کیوں بار بار کوشش کرتے ہو کہ ڈھا دیں اور اس کے اوپر ظلم کرتے ہو لوگوں کو یہاں پر آنے سے روکتے ہو اور لوگوں کے ہاتھ پر قطع کرتے ہو تو اس نے کہا زندہ حسین خطنناک نہیں اتنی قبر حسین خطنناک ہے کیونکہ امام تو ظاہری بات ہے کسی کو نہیں یہ وقت کریں گے مگر قبر حسین پر یہ آتے ہیں ان کے جوش میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے خلاف منظم ہوتے ہیں تو یہ قبریں جو ہیں جو کہ کچھ نہیں کہتی مگر جو ہے وہ سب کچھ کہتی ہیں دشمن کو بہت کچھ کہتی ہیں جناب موسیٰ کے زمانے سے اور ہم نے اس کو صاف کر کے اسلامی آثار ختم کر دیئے ابھی آپ اس کے اوپر بسم اللہ کیجئے اور اپنے نجس خدموں کو لائیے اور یہاں رہیے تو بہرحال تشیعہ نے اس وقت بھی دفاع کیا تھا تشیعہ آج بھی دفاع کر رہا ہے تشیعہ کل بھی دفاع کرے گا ہم پہلے بھی میدانوں میں تھے ہم پہلے بھی روٹ پر تھے آئندہ بھی روٹ پر رہیں گے ہم کبھی مزد و محراب کے اندر بیٹھ کے گفتگو کرنے والے نہیں ہیں ہم ہمیشہ عملی طور پر ان کے امبیسیوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں اور میدان جہاد میں بھی ہوتے ہیں جہاں پر دشمن جائے گا اس کے سامنے امام حسین السلام کے ماننے والے سفوستہ ظاہر ہوں گے اور جو ہے وہ اس کے بیچ کنی کر دیں گے جیسے آپ نے عراق میں دیکھا شام میں دیکھا کہ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں واصل جہنم ہو چکے اور ہوتے رہیں گے تو یہی ہمارا آج کا جو ہے وہ پروڈگرام کرنے کا مقصد تھا اور یہ ٹاپک رکھنے کا کیونکہ پرسوں جو ہے وہ جو ہمیں انہدام جند البقی کا دن ہے تو وہ سوکواری کے سلسلے کو شروع کرنے کا کہ جو ہے وہ تمام ان لوگوں کو جو کہ ہمارے مسلمان اور فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں خوش عقیدہ ہیں محمد علی محمد سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ان چیز سے اویر کیا جائے ان کو اس چیز سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے کہ یہ معاملہ شیعہ و سنی کا اور فرق وازی کا نہیں ہے یہ معاملہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی قبر کا معاملہ ہے یہ رسول کو اس سے عذیت پہنچی ہے تو تمہارا اس میں اس احتجاج میں شامل ہونا عوال اٹھانا دینی فریضہ بنتا ہے ہم بہرحال جو ہماری صحیح کوشش رہی ایک محدود ٹائم کے اندر ہم نے اس کو جو ہے محمد وآل محمد کے پاس ہے جو ہماری نیت وآلہ علم ہے جو وہ ہے کہ خدا جو ہے وہ بہترین اس کے اوپر جزا دینے والا جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے خدا ان کی بھی سب کی اکنیتوں کو جانتا ہے خدا بہترین اس کے اوپر جو ہے وہ عجر اور جزا دے گا انشاءاللہ بلکل ٹائم جو ہے وہ ختم ہے چلوں گا سیسٹر سہر جی بلکل بھائی انشاءاللہ کل بھی ہم اسی ٹاپک جو جاری رکھیں کیونکہ اس کے لیے تاہرہ کے ابھی ہماری تفصیلی باتی جو ہے وہ جاری ہے اس معاملے میں بہت غور خوص کرنے کی وزرت ہے اور صحیح تاریخ جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو انشاءاللہ کل بھی ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کل جماعت المبارک کا دن ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ مجھے اور علی بھائی کو موسیقی